بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اتنا مایوس کن حالات ہو جائیں کسی وجہ سے معیشت کے حوالے سے ہر لحاظے اس میں اللہ پاک آپ کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا ایسی خبر دے دیں ایسی اپوائنمنٹ کروا دیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ آپ کے دشمنوں کا صرف جو لوکل بھی دشمن ہو ہمارے اندر جو بیٹے ہیں وہ کسی بھی پارٹیوں سے ہو یا ملک کے باہر ہو اگر ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں تو اس کا یہ مطبع ہے کہ اللہ نے آپ کو ڈریکشن ٹھیک کروا دی آپ کو یاد ہوگا حقیقت ایسی ایک ویڈیو آپ کو بنا کر دی تھی جن میں اوریا مقبول جان نے بتایا تھا کہ کن پرفیسر کو ایک خواب آیا تھا جس میں ان کو بتایا گیا تھا کہ جنرل باجوہ ایک چیف و فارنی سٹاف ہوں گے اور یہ خواب وہ بتا رہے تھے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد ہوا اللہ نے جنرل باجوہ سے جو کام لیا ہے وہ کمال ہے لیکن آگے بھی جو انشاءاللہ اپوائنمنٹس اور چیزیں ہیں وہ بھی بڑی کمال ہوگی جنرل فیض حمید اللہ نے ان کو پاکستان کے لیے بہت بہترین چوائس بنا کر بیجا یہ ہمارے نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ چکے ہیں بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں پتا یہ جو پرپاگنڈا ان کے بارے میں ہو رہا ہے آج اس کو بے نکاب کرے گا حقیقہ ٹی وی اور آپ کو بتائے گا کہ را اور اینڈی ایس سے لے کر پاکستان کے دشمن اس وقت بلوں میں گسنے والے ہیں زبانے حلق میں چھپ گئی ہیں لیکن اس سے پہلے جنرل آسی منیر اللہ پاک ان کو زندگی دے ان کو ہلال امتیاز ملا ہے اور اس کے بعد ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ تیس ستمبر دو ہزار بائیس کو ہونی ہے انہوں نے پاکستان کے لئے جو کام کیا ہے یقین کیجئے بہت سارے کام ہیں جو بتائے نہیں جا سکتے لیکن ان کا جو ایک کام ہے وہ ہی مان نہیں ہے کہ وہ ایران جب گئے اور انہوں نے وہاں جا کر ان کا جنرل سیک کروایا جس لہجے میں وہاں پر بات کی وہ اگر آپ کو پتا چل دے تو آپ یقین کیجئے اس بندے کے لئے بھی دعائیں کریں اتنے کمال طریقے سے انہوں نے کام کیا اس کے بعد آپ کی ایران کی جانب سے جو دہشتگردی اور جس کو ختم کروا کر ایران کو اپنے حصے میں لے کر آئے اور پھر چابہ ہارپورٹ کا کیا کمال کام ہوا کہ ہمیں اوفر ہو کر انڈیا کو جو جھٹکا لگا اس کی انویسمنٹ ختم ہوئی اس پر جنرل آسیب منیر کو سب سے پہلے سلوٹ بہت سارے لوگ پریشان ہوگے کہ جنرل آسیب غفور ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کب ہے دیکھیں پہلے آپ کو بتا دے کہ جنرل آسیب غفور جو کہ پاکستان کے اندر انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا ہے اوفیسلی سوشل میڈیا پر آج سے پہلے کسی نے وہ ٹرنڈ ہی سیٹ نہیں کیا جنرل آسیب غفور نے اس کو اٹھا کر اس لیول پر لے گئے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے وہ کمال طریقہ تھا جنرل آسیب غفور سات جنوری دو ہزار تئیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ اپنا کام سر انجام دیتے رہیں گے اللہ ان کے حفاظت کرے اب یہ گروپ بہت خوبصورت ہے جنرل باجوہ جنرل آسیب غفور اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اب یہ جنرل فیض حمید کی آپ کو پپولیریٹی اور ان کے روپ کا عالم یہ بتا دیں کہ انڈی ایس اور روہ اور سی آئی اے یہ تینوں ان کے خلاف پرپاگنڈا کرواتے رہی ہیں یہ سب سے بہلا آپ کے سکرین پر چل رہے ہیں سکرین شاوٹ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر اس وقت جو پرپاگنڈا کریں ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر ان کی تو چیخہ نکلنی ہے ان کو پتا چلے گا تل بیب سے لے کر افغانستان سے لے کر ڈلی تک ان کے ساتھ ہونے کے حوالہ ہے اللہ نے چاہا تو ڈی جی آئی ایس آئی سے اللہ پاک بہت اچھا کام کروائے گا کیونکہ یہ پاکستان میں ایک کام آپ کو نہیں ہونے دیں گے کتن بھی نہیں جنرل آسیف غفور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل باجوا اور جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی اب جنرل فیض کب ریٹائر ہوں گے جنرل فیض ریٹائر ہوں گے 22 اپریل 2023 کو لیکن ایک صورتحال ذرا سمجھ لیجئے ذرا نواز شریف کے کلپ سن لیجئے جو نواز شریف پروپیگنڈا کرتا رہا ہے جنرل فیض کے بارے میں ذرا سنیے یہ بلکل سچ بات ہے بلکل میرے خیال ہے کہ اس میں کوئی چھوڑا نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب اور ان کی جو کیم ہے وہ پوری طرح سے ملابس ہے جو ہمارے لوگ توڑے گئے ہمارے جو کانڈیڈیٹس ہیں ان سے نشان شیر کے نشان چھوڑوانے کے لیے ان کا کردار ہے اور ان کو جیت کا نشان دلوانے کے لیے ان کا کردار ہے اور ان لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کرنے میں ان کا کردار ہے بہت سارے لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان سے یہ زبردستی یہ کام کروایا گیا ہے آپ نے سنا اب آپ کو سارے جتنے بھی پاکستان کے اندر جو فوج کے خلاف پرپاگنڈا کرنے والے وہ ایک پیچ پر نظر آئیں گے یہ آپ کو ایسا زبردست انشاءاللہ فرقہ واریت سے پاک محول دے کے جائیں گے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ ملک اندر سٹیبلیٹی کہتے کس کو ہیں یہ جتنے دین فروشوں نے جو دندہ چلانا تھا دین کے نام پر جو بزنس ان کو پاکستان کے اندر دین کے نام پر انارکی پھیلانی نہیں دی جائے گی یہ جو آپ کو کبھی سڑکیں بلوک کرتے جو کبھی راہ کے ساتھ مل کر کام کرتے یہ اس طرح کے تماشا نہیں ہونے والے سو ڈی جی آئی ایس آئی کی جو اپوائنمنٹ ہے اس کے بعد پاکستان کا انشاءاللہ اگلے لیول کا جو سٹیپ ہے وہ بڑی تیزی سے عبور ہوگا جو پرپاگنڈا ان کے خلاف ہو رہا ہے وہ آپ نے اور ہم نے ملکت توڑنا ہے اور انشاءاللہ یاد رکھئے گا اگر انڈی ایس ان کے خلاف کم از کم کم از کم پچھتر کروڑ انیشل پیسہ دے کر اگر ان کے خلاف کیمپین کروا سکتی ہے تو سوچ لیجئے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی کیا ورث ہے پاکستان کو نیکس لیول پر لے کر جائیں گے اور یہ تازہ ہوا کا جھنک ہے بہت ساری باتیں ہم یہاں پر کہہ نہیں سکتے آپ کو اگلے چار پانچ شے مہینے میں نظر آئے گی کہ پاکستان کس طرح آگے انشاءاللہ جاتا ہوا نظر آئے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں